ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہو گئے جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل فینسی ہے بلوک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور دیکھیں دوستو ہم نے جو اپنا ایک سال کا بلوگنگ مطلب دیلی ہم نے بلوگنگ کرنی ہے تو دوستو آج میری زباد مطلب سردی کافی زیادہ ہے آپ دیکھیں کس طرح کا موسم ہو رہا ہے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے اس سلسل بارش دوستو کل رات سے بارش ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتی تھنڈ ہے جس لجی سے دوستو میں نے یہ جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے کیونکہ تھنڈ کافی زیادہ ہو رہی ہے تو ابھی ابھی میں اس سیٹپ پہنے تو دوستو مجھے لگ رہے ہیں ہمارے اس سیٹپ کی حالت کوئی اچھی نہیں ہے دوستو کیونکہ نیچی بہت ہی زیادہ کیچڑ ہو رہا ہے میں نے سوچا تھا نیچے ہم لپائی کریں گے دوستو لپائی سے پہلے ہی اتنی تیز بارشیں ہو رہی ہیں اور کل تو اولے بھی برسے تھے کافی زیادہ ابھی دیکھیں میں نے ان کی فیڈ بھی لائی ہوئی ہے مجھے یہ بھی دار ہے دوستو کی فیڈ میں کس طرح سے ڈالوں گا اور ہمارے ٹرکی برڈز دوستو میں اپنے چھت والے سیٹپ سے دیکھ رہا تھا ہمارے ماسٹر ٹرنٹ سے تو دوستو بہت زیادہ گیلے ہو رہے تھے ابھی ہم اندر چلتے ہیں پہلے دوستو اس کو اپن کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اندر کے حالات کیا ہیں تو مجھے کچھ حالات ٹھیک نہیں لگے کیونکہ ٹرکی برڈز پوری رات آئی تھے ہم باہر بیٹھے ہیں میں کل رات کو ان کو سیٹپ میں دوستو گیا تھا اندر مطلب اپنے کیجز میں لیکن وہ باہر ہی آئے ہوں اور پہلے میں اندر کا جائزہ لیتا ہوں تو دوستو ہمارے ٹرکی برڈز مجھے جو مطلب امید تھی ان سے وہ دیکھیں آپ کس طرح سے گیلے ہوئے ہیں ہمارے ٹرکی برڈز اور باقی مرگیاں دوستو اتنی بھی گیلی نہیں ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان کے پر وغیرہ جو سر کے پبال ہیں اور سارے پر ہیں وہ کس طرح سے خشک ہوئے ہیں مطلب کہ یہ اپنے اندر مطلب ہماری اس کوچنے کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہماری دوستو یہ کوچنے دی ہیں اندر سے یہ کسٹ ہے دوستو اندر وہ دیکھیں لیکن دوستو اندر ہمارا ایک بنی جو کہ مطلب ایک سپیر ہوا پڑا ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوستو ہمارا بنی جب سے دوستو ہمارے بنی نیچے آئے ہیں تو ہمارے بنی ایک سپیر پہ ایک سپیر ہو رہے ہیں حالانکہ آپ دوست کہتے تھے کہ اوپر بہت ہی زیادہ گرمی ہے تو بھئی ان کو نیچے والے سیٹ اپ پہ لے جاؤ وہ پڑا ہوئے ہیں وہ دیکھیں آپ اندر کس طرح سے ہماری بلیک مرگی کے پیچھے ہمارا بنی ایک سپیر ہوا ہوئے ہیں اور میں دوسری طرف بھی دوستو کریٹ کے دیکھتا ہوں کہ دوسرا بنی ہمارا کہاں گے تو دوستو ہمارا دوسرا بنی بھی مجھے کچھ دوستو ہمارا دوسرا بنی بھو کونے میں بیٹھا ہے لیکن اس کی حالت مجھے کچھ ٹیکنے لگ رہی کیونکہ اس سیٹ اپ پہ بارشیں ہی اتنی ہو رہی ہیں حالانکہ یہ کیج کے دوستو اندر ہے کوچنی کے اندر ہے لیکن اس میں مطلب ہمارے بنی سروائیب نہیں کر سکے اوپر سیٹ اپ پہ گرمی زیادہ تھی لیکن دوستو کیج کے اندر ہونے کی وجہ سے ان کی بچت ہو جاتی تھی لیکن جب سے نیچے والے سیٹ اپ پہ یہ میں نے آپ دوستوں کے شو کے لیے میں نے سوچا کہ اپنے ہین پارک میں لے کے جاتے ہیں تو دوستو ہین پارک میں آپ حالت دیکھیں کیس طرح سے نیچے کیچڑے حالانکہ ریبٹس ہمارے اندر تھے دوستو اندر ہونے کی وجہ مطلب اندر تھے انہیں ٹھیک ہونا چاہیے تھا لیکن دوستو انہیں زیادہ سردی ہمارے یہاں پہ کے پی کے میں بہت ہی زیادہ ٹھانڈ ہونے لگی ہیں یہ دیکھیں ہماری باقی مردیاں دوستو اندر گئی ہوئی ہیں اور ہمارا یہاں پہ دوستو ایک ہمارا ہیوی باف کا میل بھی ایکسپائر ہوا پڑا ہے وہ دیکھیں اندر آپ کو نظر آرہا جو گولڈن جو بیمار تھا جس کے چہرے پہ دانے ہوئے تھے تو دوستو وہ بھی اندر ایکسپائر ہوئے ہیں مطلب کہ ہمارے سیٹ اپ پہ دو دولوں سبی تک دیکھنے کو مل رہے ہیں تو باقی ہمارے بٹیرے بھی دوستو بٹیرے بھی مجھے کام لگ رہے ہیں یہ لیکھیں مطلب ابھی تک ہمارے سیٹ اپ کے نقصان صرف ہمارا ایک بنی جو کہ ضائع ہو گیا ہے ہمارا ایک ہیوی باف ضائع ہو گیا ہے دوستو باقی مجھے جو چیز تم ادر نظر آ رہی ہے وہ ہمارے تین بنی تھے کیونکہ ہمارے پانچ بنی ٹوٹل تھے دو پیل ایکسپائر ہوئے تھے دوستو اور یہاں پہ ہمارے تین بنی اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا ہو دیکھیں ہمارا ہیوی باف کا میل حالانکہ دوستو بلکل ٹھیک تھا اس کو کوئی بیماری تو نہیں ت ہی آپ کے سامنے کھاتا پیدا تھا لیکن آج دیکھیں اچانک سے دوستو اس کی مطلب ایکسپائر ہو گیا یہ بھی ایکسپائر ہو گیا بنی بھی ایکسپائر ہو گیا اتنی بھی تھڑنی ہے اچانک سے دوستو جو تھوڑی بہت بارشی ہوئی ہیں حالانکہ یہ اندر تھے اور یہ ہمارے مشکہ کے دوستو ہمارا شیر دل اور ہماری جو سجوکا جو بھی اس کو دوستو آپ نے نام رکھا تھا یہ دیکھیں کس طرح سے میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور کچھ ہمارے بٹے رہ دوستو اس شیٹ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یہ دیکھیں مطلب سیٹ اپ کے بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی اندر دیکھتا ہوں کہ تشنوں کو دوستو یہاں پہ کوئی پرندہ نہیں ہے میں اپنے دوسرے بنی کو ڈونڈ رہا ہوں دوستو جو ہمارا چیکو بھی تھانڈ میں باہر آئے ہوا یہ صرف دوستو فیڈ کے لیے آئے ہوا میں جلدی سے ان کو فیڈ ان کے آگے ڈالتا ہوں تاکہ یہ فیڈ وغیرہ کھا لیں اور زیادہ گیلے کیونکہ ہم نے تو بلوگ بنانے اور آپ کو سیٹ اپ کی اپ ڈیٹ دینی ہے تو دوستو ان کے آگے میں فیڈ بائر جاتا ہوں لاتا ہوں اور پھر آکے اپنے بنی کو تلاش کرتا ہوں کہ ہمارا وہ تیسرا بنی ہے دوستو وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا اس کو آکے ڈونڈ رہا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کے آگے یہاں پہ فیڈ ڈال دی ہے تاکہ یہ جلدی سے فیڈ کھائیں اور دوستو اپنے اپنے اندر کوٹھیوں میں چلے جائیں کچھ یہاں پہ دوستو سبزی وغیرہ بھی ڈال دی ہے کیونکہ اب ہمارے بنیز تو نہیں رہے دوستو دو بنیز میں نے اندر دیکھ لی ہے کہ وہ ایک سپیر ہوئے پڑے ہیں اور ایک کافی سوست ہوا ہے دوستو اس کو اٹھا کے میں اوپر جا کے کیج میں ہی بند کرتا ہوں کیونکہ مجھ سے گلتی ہوگی ہے حالانکہ آپ دوستو بھی کہتے تھے بنیز کو اوپن کریں اوپن میں یہ بچیں گے تو دوستو اوپن میں انتی یہ حالت ہوگی ہے مطلب اب ہمارے سیٹ اک پہ آپ کو بنیز نظر نہیں آئ یہ فی میل بھی دوستو تھوڑی سی مجھے نازک لگ رہی ہے لیکن یہ جلدی سے فیٹ کھائے اور ان سب کو دوستو میں اندر کر لوں گا اور اب آپ دوستو یہاں پہ آئیں اور بنیز کے مطلب دیکھیں کہ ایک بنی وہ پڑا ہوا ہے اور ایک بنی کونے میں پڑا ہوا اور ایک دوستو یہ اس طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک دوستو صرف زندہ ہے اور اس ایک کو اٹھا کر میں اوپر بھی لے کے جاتا ہوں کیونکہ یہ ایک کافی زیادہ مطلب یہ بھی گھیلا ہوا ہے اور یہ پتہ نہیں دوستو ان کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ یہ دیکھیں اچانک سے صرف ایک بنی بچے اور ایک وہ ایک سپیر ہوا پڑا ہے اور ایک وہ پیچھے دوستو پڑا ہے اور دو انڈے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پتہ نہیں دوستو ان کے ساتھ کیا ہوئے حالانکہ یہاں پہ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بارش بلکل نہیں آرہی مٹی مٹی ہے اور یہ ریبٹ دوستو بہر آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو میں اٹھا کر اوپر لے کے جاتا ہوں اور اس اکیلے کو اب ہمیں پالنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ والا بنی یہ دیکھ نہیں ان کو کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ والا ریبٹ آپ بہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا یہ والا دوستو بنی اور یہ بہر آ رہا ہے اور کافی زیادہ درکی چڑھے دوستو اس کو میں جلدی سے اٹھاتا ہوں اور مطلب اس کو اوپر ہی لے کے جاتا ہوں کریٹ میں ڈالتا ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ یہ بکھا ہوا ہے اس کے آگے اوپر ہی جا کے ہم ویڈو گرہ ڈالتے ہیں باقی آپ نے بنی دوستو دیکھ لیے ہمارے سیٹ اپ پہ سیڈ نیوز ہ ہمارا یہ والا بنی اور وہ پیچھے کونے میں دوستو ایک بنی ایکسپائر ہو گیا دو بنی ایکسپائر ہو گیا اب ہمارے سیٹ اپ پہ صرف اور صرف ایک بنی بچے دوستو دیکھیں یہ ہمارا ایک بنی بچے اور دوستو کافی زیادہ مطلب گندہ اوپر سے ہوا ہوا ہے لیکن فیٹ کھا رہا ہے بکھا تھا تو باہر آنا پڑا دوستو اس کو باقی دو بنی کو اللہ جانے کیا ہوا حالانکہ بارشوں اندر بالکل بارش نہیں جاری اور تھنڈا موسم تھا اتنی بھی تھنڈ نہیں ت دوستو جون کے مہینے میں کتنی سی ٹھنڈ ہو سکتی ہے لیکن دوستو پتہ نہیں کیا ہوا حالانکہ ان پر اتنی موٹی موٹی فارا ہے اوپر گھرمی تھی نیچے زیادہ ٹھنڈ ہوئی ہے سمجھ نہیں آئی ہمارے بنی کے ساتھ ہوا کیا ہے تو دوستو اس ایک بنی کو اٹھا کے اوپر ایک کیج خالی ہے وہاں پہ رکھتے ہیں وہاں پہ آگے دوستو اس کے آگے سبزی ہو گیا میں نے سوچا یہاں پہ سبزی ہمارے بنیز ہوں گے تو آگے سبزی ڈ سو سورے اچانک سے دوستو دیکھا کہ بنیز ایکسپائر ہوئے پڑے ہیں اتنے شوق سے ہم نے بچے لائیتے چھوٹے چھوٹے دوستو اب جب بھی ہم نے لائے بڑے ریبٹس لائیں گے اور وہ بڑے ریبٹس دوستو اب میں یہاں پہ اس طرح سے دوستو سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ بڑا سی سی کیج بنا ہوں اور اوپر چھات ہو آگے سردیوں میں بارشیں آ رہی ہیں یہاں پہ ہم اپنا سیٹ اپ بنائیں گے اور کیونکہ اوپر بھی دوستو ماسر ٹھن سارا گیلا ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ لمبی سی ایک کیٹ ڈالتے ہیں یہاں پہ کوٹسنیاں ٹائپ بناتے ہیں تاکہ سارے بڑز یہاں پہ محفوض ہو سکیں اور نیچے ہم ساری اس طرح کی بجری بغیرہ ڈال دیتے ہیں تاکہ اندر بارش نہ آئے ادر کیچڑ وغیرہ نہ ہو سکے اس بنی کو دوستو دیکھیں مجھے دیکھتے ہیں کہ کچھ اور ہے اس بنی کو میں جلدی سے دوستو اس کریٹ میں ڈالتا ہوں اور کریٹ میں ڈال کے اوپر ہی لے کے اس کوٹسنی میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ کوٹسنی بھی اندر سے بلکل خوشکی دوستو دیکھیں آپ آپ کو نظر آر ہوگا اندر سے یہ کوٹسنیاں بلکل خوشک ہیں سارے پینچڈے اندر سے خوشک ہیں سارے بڑز اندر بھی تھے لیکن ہوتا نہیں ہلا جانے کیا ہے صرف جو اس سیٹ اپ پہ خوش ہیں تو دوستو وہ ہماری جو آپ کو نظر آر ہوگا ٹوم اور جیری ٹوم اور جیری کے بہت ہی مزے ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ ہماری فیمال ہے جو ٹوم ہے اور یہ ہمارا میل ہے دوستو جیری یہ مطلب بہت ہی زیادہ خوش ہے انہیں یہی محول پسند آتا ہے سارا دن کیچے اور سارا دن پانی کیچے اور پینٹ یہ چیز وہ دیکھیں اور کھا لی ہے دوستو ہماری جو ٹرکی کی فیمال نے اور ہیٹنگ کر دیتی ہے تو اس کے ایسا ہو جاتے اب یہ کچھ ٹائم کے لیے بھاگے گی تو ٹھیک ہو جائے گی وہ دیکھیں اس کی گردن میں دوستو کس طرح سے یالوں کے چھلکے وغیرہ کھائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بڑا میل یہ ساری رات دوستو آد رات اس نے باہر گزاری پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو دوستو میں نے اٹھا کر اس کو اس کوٹنی کے اندر بان کیا تھا تاکہ اس پر بارش نہ ہو ابھی ریکھیں اندر ہی تھے اتنے گیلے نہیں ہیں کہ ان کو ہم بولیں کہ مکمل گیلے ہیں ابھی تو پیٹ کھانے باہر آیا ہوا ہے ہمارا شیردل آئے مشکہ جو میل ہے باہر آیا ہوا ہے دوستو اس بنی کو میں خواس اوپر ہاتھ لگا تھا ہوں کہ یہ دوستو گیلا تھا تو یہ ریکھیں یہ بنی گیلا نہیں ہے دوستو لیکن کمزور کافی ہوا ہوا ہے حالانکہ مجھے لگتا ہے یہاں پہ ان کو خوراک جو ملتی تھی وہ یہ پرندے زیادہ سے کھا جاتی تھی یہ ریکھیں چیکو کا پوٹا بلکل فل ہے اور مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھوک ہے ساری فیڈ بھی کھا گئے ہیں اور اس کو دوستو اٹھاتا ہوں یہ کافی گلے ہوئے یہ ریکھیں اس کو ہم اٹھا کے اس قرآن کے اندر رکھیں اور یہ قرآن دوستو میں اٹھا کر پوٹر رہ جاؤں گا یہ ریکھیں آپ اس طرح سے ہمارا ایک اکیلا کلوتا بچی بچ کیا اس اوپر والے سیٹ اپ پہ جو ہمارا ایک کہہ جو اس کے اندر دوبارہ سے اس کو بان کریں گے اب یہ اکیلا بنی ہمارے والی ایک چیلنج بن گیا دوستو اس کو لازمی بچانے اور جندی سے اس کے بارش سے دوستو باہر رکھتا ہوں کیونکہ بارش کافی ہوگی ہے یہ اور نہ گلہ ہو جائے تو باہر جاتی ہیں اور اس کو باہر رکھتے ہیں ہمارا سلطان یہ دیکھے راجو کھڑا ہوئے کچھ تہر بات دوستو آپ کو سیٹ اپ پہ کچھ بھی نہیں نظر آئے گا تو دیکھیں ہماری کوکو کی فیمل بھی اندر جا کے کھڑی ہے کیونکہ بارش میں کس طرح سے پیچھے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا کیونکہ پسند کیسے آسکتے ہیں ایک تو ٹھن کی وجہ سے پسند آنے کا بول سکتا ہوں بارشیں لگی ہوئی ہیں اور دوسرا جو ہے ہمارے سیٹ اپ پہ نقصان ہو گیا دوستو بنیز نہیں رہے ہی باپ نہیں رہا تو دوستو کافی اداسوں میں کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا ہمارے سیٹ اپ کو نظر لگی ہمارے بنیز کو نظر ل دوستو اس کو جلدی سے اوپر چھوڑتا ہوں تو اگر ہمارا آج کا ویلوگ پسند آیا تو دوستو تائب کریں شیئر کریں اور جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ 11 کے ہو جائیں جلدی سے اور نیو انٹری انشاءاللہ جلدی سے اچھی سے نیو انٹری لے آؤں اور اب کو بنیز بھی دوستو ایک چیلنج بن گیا تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت خیار اکھیے گا اللہ حافظ